پنجاب کیسری کے خاص کارکرم دس قدم میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈیویک شرما کارکرم میں آج ہم بات کریں گے ووٹو کے لیے سر چھوٹو رام پر ہو رہی سیاست کی جو لوگ جاں کے دن اپادیاں لے بیٹھے جن نے اس سمیں اس دیش کے ساتھ قداری کرنے کا کام کیا تھا ہریانہ میں سر چھوٹو رام کے نام پر اکثر سیاست ہوتی آئی ہے اور اب دشن چھوٹو رام پر سر چھوٹو رام کو گددار کہہ جانے کے آروپ لگے ہیں جس پر جم کر ویواد ہو گیا ہے یہی نہیں دشن چھوٹو رام کو بھی اپنے بیان پر صفائی دینی پڑی لیکن سوال اٹھتا ہے کہ ووٹو کے لیے سر چھوٹو رام پر سیاست کرنا صحیح ہے ہریانہ میں ان دنوں سر چھوٹو رام کے نام پر جم کر سیاست ہو رہی ہے ہریانہ میں بنی نئی نویلی پارٹی جے جے پی کے سب سے بڑے نیتا دشن چھوٹو رام پر سر چھوٹو رام کو گددار کہنے کے آروپ لگ رہے ہیں بتا دیں کہ سر چھوٹو رام کسانوں کے مسیحہ کہہ جاتے ہیں ایسے میں ان کے نام پر کی گئی بیان بازی اب دشن چھوٹو رام کو مہنگی پڑتی دکھائی پڑ رہی ہے دراصل تیس مارچ کو بھاگت سنگھ کے شہیدی دیوست پر آیوجت ایک کارکرم میں دشن چھوٹو اور ان کی پارٹی کی ایک نیتا نے انگریزوں کے سمیت دیے جانے والے سمبانوں پر سوال کھڑے کر دیئے تھے کیا کہا تھا انہوں نے آپ بھی سنیے لوگوں کو سمبان دیا جن کے ساتھ لگا ہوا ہے سر صاحب رائے صاحب سور بادر جن بادر جس کے ساتھ بھی سر رائے صاحب اور یہ لگا ہوا ہے وہ دیش کے گتہ تھے گتہ وطن سے بتانا چاہتا ان لوگوں کو جو بھائی گلے کسی گلت سے بھی مناو میں تو ڈادہ گھوٹم کی بات سے شہمتی مانتا بہت اچھی چیز ان نے کہی کہ آج جو کام انگریجوں نے کیا وہ کام کہیں نہ کہیں اس دیش کو کمجور کر گیا اور یہ اتیاز بتاتا ہے جب ہم سعید آدم بھگت سنگھ سعید آدم سکھدیو سعید آدم ریاض گروہ کی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ اس دیش کے ادادی کے لئے اپنی قربانی دے گے آج تو سرکاری ریکارڈوں میں وہ گھدار ہے اور جو لوگ جو آج کے دن اپادیاں لے بیٹھے ہیں چاہے وہ رائے صاحب کی ہو جاگردار کی ہو سر کی ہو جن نے اس سمیں اس دیش کے ساتھ گھداری کرنے کا کام کیا تھا دشاند چوٹالار ان کی پارٹی کے نیتا رام کمار گاؤتم کے انہی بیانوں کے بعد ہریانہ کی سیاست کے بیچ باوال خڑا ہو گیا ہے ویپکش جی جی پی نیتاؤں پر سر چھوٹو رام کو گھدار کہنے کے جہاں آروپ لگا رہا ہے تو وہیں انہیں اپنے اتحاس سے انبھگی ہونے کی بات بھی کہہ رہا ہے آج بہت سارے نیتا بیان دیتے ہیں سر چھوٹو رام کے بھی خلاف دیتے ہیں مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اتحاس کو نہیں جانتے اپنے سماج کو نہیں جانتے اپنے ہریانہ کی کلچر کو سنسکرٹی کو نہیں جانتے اور سر چھوٹو رام کے یوگدان کو نہیں جانتے سر چھوٹو رام تو وہ وقتی تھے جنہوں نے جب جاڑ سبا بڑھائی تھی تو دلی ویشوی دیا لیکن دے وہیں نیلو نیتا عبی سنگھ نے تو سر چھوٹو رام کا اپمان کرنے والوں کو مافی مانگنے کی نصیحت تک دے ڈالی ہے جان چودری چھوٹو رام کا ہمیں سمبان کرنا چاہیے جن لوگوں نے اپمان کرنے کا پریاس کیا یا جنہوں نے اپمان کیا ان لوگوں کو یا تو ساروزنیک روپ سے مافی مانگ لینی چاہیے اگر وہ مافی نہیں مانگتے تو میں خاص کر کے جاڑ سماج کے لوگوں سے ایک بات کیا نہ چاہوں گا آپ کے مانگنے سے کہ ایسے لوگ اگر آپ کو کسی منچ پہ نجر آئے ہیں تو ایک جاٹ کے ناتے آپ کی جمعہ باری بنتی ہے کہ آپ کے نیتاؤں کو کوئی اپمانت کریں آپ کے آدھرنیوں کو کوئی اپمانت کریں ایسے لوگوں کا جہاں بھائسکار کریں وہیں ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر سوال اور جباب کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ ادھکار آپ کو کس نے دیا کہ آپ کسی منچ پہ کھڑے ہو کر ہمارے جو آدھرنیاں ہیں ہمارے جو جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے دکھائے ویرائے رستے پہ چل کر کیاں کے دیش کی سیوہ کرنے چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو کوئی پھشتے ہیں وہ اپنے پکشی پارٹیوں کے ان آروموں کے بعد اب دشان چوٹالا کو صفائی دی بھی پڑی ہے دشان چوٹالا جان گئے کہ کسانوں کے مسیحہ تک بات بہوشنے سے انہیں چنانوں میں اس کا خامیازہ بھوگت نہ پڑے گا لہٰذا دشان چوٹالا نے سر چھوٹو رام کو کسانوں کا مسیحہ بتاتے ہوئے جم کر ان کی شان میں کسیدے پڑے اور ان کے بیان کا غلط مطلب نکالنے کی بات بھی دہرہ دی میں بڑا سپسٹ آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز کرنا چاہوں گا وہ ویڈیو آپ کے سامنے بھی ہے جب شہیدی دیوست کال بنا رہے تھے تو اس سمیں بڑے صاف شبدوں میں میں نے کہا تھا کہ آج بھی ہندوستان کے ریکارڈ میں شہید اعظم بھگت سنگھ شہید اعظم سکھ دیو شہید اعظم راج گرو جو ہمارے تین یودہ تھے جن نے دیش کی اجادی کی ایک ایسی چنگاری کو لو دینے کا کام کیا تھا جس نے ایک ایسا پریورتن دیش میں لائیا جو اس دیش کو اجادی کی کا گار پر لے کر گیا اگر ان پرستیتیوں کو دیکھیں تو میں نے ان لوگوں کے لئے بات کہی تھی جن لوگوں نے شہید اعظم بھگت سنگھ کے خلاف راج گرو کے اور سکھ دیو کے خلاف کورٹ میں گوائی دی تھی آج آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اپنی سوچ کو لے کر جاؤ اتیاز پڑھو اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ ایسے لوگ کون تھے جن نے اجادی کے بعد بھی اپنے نام کیا گئے یہ اپادیاں لگانے کا کام کیا تھا اور جو ساتھی سر چھوٹو رام کو اس پورے واقعے سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں ان ساتھیوں کو بتانا چاہوں گا سر چھوٹو رام کیول مطر سر نہیں تھے وہ تو کسانوں کے مسیحہ تھے رہ برے آزم تھے ان نے تو ایسے ایسے قدم اٹھائے جن نے بدلاغ کے لئے کسان کو مجبوط کرنے کے لئے اس دیش کو ایک نیا نقشہ قدم دینے کا کام کیا چنانوں کا موسم ہے اور ایسے میں سیاسی نیتاؤں کا بیانوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا سوہ بھاوک ہی ہے پنجاب کے سری ٹی وی چنڈی گھڑ کے لئے پلونت تکشک کی ریپورٹ چنانوں کا موسم ہے اور سیاست نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا چاہے وہ سر چھوٹو رام ہی کیوں نہ ہو بیان پر مچے گھمتسان کے بعد بھلے ہی دشن چوٹالہ نے صفائی دی ہو سر چھوٹو رام کے کسیدے پڑے ہو لیکن زبان سے نکلے ہوئے شبدوں کو واپس لےنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا دشن چوٹالہ نے یہ تو بھلی بھانتی ہی جان لیا ہوگا دس کا دم میں آج کس کارکر میں بس اتنا ہی بیویک شرما کو دیجئے جازت نمسکار